اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یاہدی ون یشاو الہ سرات مستقیم ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 46 چھالیس کی تلاوت کی گئی سورہ ہے سورہ النور آج ہم کریں گے 46 سے 51 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے آئیے 46 کا ترجمہ پڑھتے ہیں یقینا نازل کی ہیں ہم نے ایسی آیات ایسے احکامات جو واضح ہیں اور یقینا اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے سرات مستقیم کی یعنی سیدھے راستے پر جس کو اللہ چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات ایسی آیات ہیں جو بالکل کھلی واضح پیغام ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے 47 اور کہتے ہیں وہ منافق ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اطاعت کی ہم نے پھر پھیر لیتا ہے مو ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد اور نہیں ہے ایسے لوگ حقیقت میں مومن تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں نشاندہی کر رہے ہیں منافق کی جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہے رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے لیکن وقت آنے پر مو پھیر لیتا ہے تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں وما علاقہ بالمومنین یہ لوگ مومن نہیں ہیں تو ان سے ہوشار رہنا ہے کون لوگ ہیں یہ وَإِذَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ مُعْرِدُونَ اور جب بلائے جاتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے وہ ان کے مقدمات کا تو ایک گروہ ان میں سے اعراز کرتا ہے یعنی کتراتا ہے مورزون اعراز کرتا ہے کتراتا ہے نکل جاتا ہے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ اور اگر مل رہا ہو فیصلہ ان کے حق میں تو چلے آتے ہیں اس رسول کی طرف بن کر اطاعت گزار گردن جھکا کے یعنی وہ اپنے ہی اس چکر میں ہیں کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں رسول کے اور دین کے اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو وہ پھر اپنی آکڑ دکھاتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَمِنْ رَتَابُ عَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرْرَسُولُهُ بَلْ اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اوپر ظلم کرنے والے ہیں آیت نمبر ففٹی ون اِنَّمَا كَانَ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا يَقُولُوا سَمَعِنَا وَعْتَائِنَا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ یقیناً قول ہے اہلِ ایمان کا جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے وہ رسول ان کے معاملات کا تو وہ کہیں گے اہلِ ایمان ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی ہیں وہ لوگ جو پاتے ہیں فلاح کو یعنی کامیابی کو یہ لوگ ہیں وہ جو فلاح پاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم پھر دورا دیتے ہیں کہ قرآن شریف کا یہ ترجمہ آسان ترجمہ جناب محمد عبدالحلیم صاحب نے کیا ہے جناب محمد عبدالحلیم صاحب نے کیا ہے پیشے کے ادبار سے وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے یہ ترجمہ دو جلدوں میں کیا ہے اب ہم جلد دوم میں داخل ہو چکے ہیں پہلی جلد میں ایک سے پندرہ تک کے پا رہے ہیں اور جلد دوم میں سولہ سے لے کے تیس تک کے پا رہے ہیں تو جب ہم نے یہ جلد دوم شروع کی تھی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا کہ یہ یہاں شروع کر رہے ہیں ہم سول ماہ پارہ یہ دکھا دیتے ہیں آپ یہ سول ماہ پارہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا سول ماہ پارہ سول ماہ پارہ سے تیس پارے تک ایک سے لے کے پندرہ تک پہلی جلد میں پڑھے اور سولہ سے لے کے تیس تک ہم دوسری جلد میں پڑھیں گے تو آپ کا یہ ترجمہ نور پبلیکیشن کراچی نے جاری کیا یہ رمہ اردو لفظی ترجمہ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر اور اس کے بعد ہم اس کے انگلش ترجمے پر بھی غور کریں گے صدق اللہ لزیم